مرتسم فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی گاؤں کے کس لڑکے سے کر دے گا آخر کار وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنی فارم ہاؤس پر بلاتا ہے اور انہیں بت کہتا ہے کہ ایسا شخص جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کی شادی میں ملک کی لڑکی سے کر دوں گا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شادی کی طاقت نہیں رکھتا مرتسم کہتا ہے کہ تم شادی بھی شادی کے تیاریوں مکمل کرو میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں پھر اس شخص کی شادی کا دین آجاتا ہے مرتسم اعلان کرتا ہے کہ آج ہی شادی ہوگی ملک کی لڑکی سے اس طرح ملک کو بھی سبق آ جائے گا میرب آ جاتی ہے اس لڑکی کو لے کر کہتی ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ شادی میں کسی صورت نہیں مرتسم کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ وہ نہیں مانتی مرتسم دیکھتا رہتا ہے پھر میرب مرتسم میرب گھردے سے پھر کہتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہے آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو آپ کیا کریں یہ لڑکی بھی تو کسی کی بیٹی ہے اس پر یہ ظلم نہ کرو اور نہ ہونے دو کس صورت بھی اس لڑکی کی شادی میں نہیں ہوں گا موسیقی